بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آج آپ لوگوں کو ایک ایسی سوفیئر کی بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس کو آپ استعمال کر سکتے ہو مختلف قسم کے ایڈوکیشنل سبجیکٹس کو سمجھنے میں مثلا خاص کر پیزکس کو سمجھنے کے لیے آپ اس سوفیئر کو یوز کر سکتے ہو اس کے علاوہ آپ اس میں مختلف قسم کے گیمز کر سکتے ہو اور بچے اس کے ساتھ کھیل بھی سکتے ہیں اس سوفیئر کا نام ہے الگوڈو تو الگوڈو کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ نے اس کے اوفیشل ویب سائٹ پہ جانا ہوتا ہے اس کا اوفیشل ویب سائٹ ڈھونڈنے کے لیے آپ گوگل میں الگوڈو ٹائپ کریں اور پھر یہ ہے اس کا اوفیشل ویب سائٹ اس کے اوفیشل ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے ڈاؤنلوڈ فور فری کلک کرنا ہے یہاں سے یہ سوفیئر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کو انسٹال کریں چونکہ میں نے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے لہٰذا مجھے دوبارہ ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لہٰذا آگے بڑھتے ہیں اور اس سافٹویر کو اوپن کرتے ہیں تو اس سافٹویر کو اوپن کرنے کے لیے آپ یہاں پہ ٹائپ کر سکتے ہیں الگوڈو یہ آگے الگوڈو اور اس کو آپ اوپن کریں یہ جب الگوڈو اوپن ہو جاتا ہے تو اس کو آپ کے سامنے اوپن ہو جاتا ہے یہ ٹول مینیو ہے یہاں سے آپ مختلف ٹولز اٹھا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ مختلف اوبجیکٹس کر سکتے ہیں مثلا میں ابھی آپ کو صرف اس کا بیسک یوز بتاؤں گا کہ اس کو آپ کس طرح یوز کر سکتے ہیں فار ایکزمپل یہاں پہ آپ ایک ریکٹینگل کرنا چاہتے ہیں تو ریکٹینگل پہ ہم نے کلک کر دیا اور پھر ماؤس کے لیفٹ بٹن کے ساتھ کلک کر کے اس کو ڈریک کریں ایک ریکٹینگل اس قسم کا کریٹ ہو جائے گا ابھی اگر آپ یہ والا پلے بٹن ہے ریکٹینگل میں جس طرح ہوتا ہے اسی طرح یہ فیزکس کے جتنی رولز ہیں مثلا یہ ارتھ ہے زمین تو یہ اس کو اپنی طرف کھینچ کے نیچے گرا دے گی یہ ہینڈ ٹول ہے اس پہ آپ کلک کریں اس کی ذریع سے آپ اس کو اس طرح اٹھا سکتے ہیں یہ جب آپ اس کو چھوڑیں گے تو دوبارہ زمین کی طرف آکے گر جاتا ہے یہ دوسرا ٹول ہے یہ آپ دیکھیں یہ سرکل بنانے کے لیے ہے پہلحالہ آپ اس کو سٹاپ کریں اور یہاں پہ آپ ایک سرکولر چیزیں جتنی بھی ہیں مثلا پائیا ہے یا گئرز ہیں اس کو کریٹ کرنے کے لیے آپ سرکل ٹول یوز کر سکتے ہیں دوبارہ سے آپ کلک کریں یہ زمین کی طرف آکر گر جائے گا آپ ہینڈ ٹول کی ذریع سے اس کو اس طرح اٹھا سکتے ہیں اچھا اس میں مختلف قسم کے اور ٹول مثلا یہ جو ٹول ہے اس کو ایریزر ٹول کہتے ہیں اس کی ذریع سے آپ کسی چیز میں کوئی جگہ ایریز کر سکتے ہو اس کو پہلے سٹاپ کر دیں یہ آپ دیکھیں میں نے اس پہ کلک کیا یہ جگہ ایریز ہو گئی تو اس کے ذریع سے آپ مختلف آبجکٹس میں مختلف شیپس کر سکتے ہو مثلا میں سرکل میں سے درمیان میں کلک کرتا ہوں تو یہ درمیان سے خالی ہو جائے گا تو اس قسم کا خالی سرکل آپ اس کے ذریع سے کر سکتے ہو اچھا نیکسٹ ایک نائف ٹول ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا نائف کی ذریع سے آپ کٹ کر سکتے ہیں کسی چیز کو آپ اس کو مثلا یہاں پہ آپ ماؤس کی ذریع سے پھیر دیں تو یہ جگہ آپ کی کٹ جائے گی اور اس پہ آپ کلک کریں اور ڈیلیٹ کا پٹن دبائیں گے تو یہ جگہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گی لہٰذا اس طرح سے آپ کسی بھی قسم کے آبجکٹس کو اس میں کریئٹ کر سکتے ہیں اچھا اب ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مثلا یہ میں نے ایک سرکل لے لیا اس کو آپ ری سائز کرنا میں آپ کو سکھاتا ہوں یہ ری سائز ٹول ہے اس کو لے لیں اور یہاں پہ آپ اس سرکل کو اس طرح کر سکتے ہیں تو یہ ایک لینز قسم کی شکل اختیار کر لے گا اب چونکہ یہ کوئی لینز نہیں ہے شیشہ نہیں ہے تو اس کو شیشی میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ اس پہ رائٹ کلک کریں گے اور پھر مٹیریل پہ جائیں گے مٹیریل میں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں گلاس تو اس کو گلاس میں کنورٹ کر دیں گے یہ اب ایک گلاس ہو گیا یہ بیگراؤنڈ کو میں ذرا بلیک میں کر دیتا ہوں بیگراؤنڈ کو بلیک کرنے کے لیے آپ رائٹ کلک کریں اور یہ یہاں پہ کلک کریں تاکہ بیگراؤنڈ بلیک ہو جائے تاکہ یہ چیز ہی ہمیں کلیر نظر آئیں یہ ہے اب ہمارے پاس ایک گلاس اب آپ دیکھیں یہ گلاس ہے اس میں سے لائٹ بسرن ہم پاس کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس لائٹ کا ٹول بھی موجود ہے یہ لیزر پین ہے اس کو اٹھائیں اور یہاں پہ کلک کریں اور اب اس کو آپ اس ٹول کے ذریعے سے روٹیٹ کر سکتے ہیں اس ٹول کے ذریعے سے روٹیٹ کریں یہ دیکھیں آپ اس کی طرف یہ اس میں سے لائٹ پاس ہو رہی ہے اس لینز میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو بینٹ کر رہی ہے اسی طرح آپ اس کو کوپی کر سکتے ہیں کلون کر سکتے ہیں اس کے رائٹ کلک کریں یہ کلون پہ کلک کریں تو یہ دوسرا ہمارے پاس create ہو جائے گا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے یہ والا بٹن دبائیں اور اس کو روٹیٹ کرنے کے لیے یہ والا ٹول استعمال کریں یہ دیکھیں یہ بالکل exactly جس طرح لینز ہوتا ہے لائٹ کو بینٹ کرتا ہے اور ایک جگہ پہ concentrate کرتا ہے تو یہ آپ کا ایک لینز اس طرح سے create ہو جاتا ہے چلو میں اب یہ آپ کو ایک چھوٹی سی اس میں car بنانا سکاتا ہوں تو بارہ سے یہاں پہ click کریں اور ادھر click کریں تاکہ یہ نیا سین جو ہے create ہو جائے اور اس کو ہم اس طرح blue ہی رہنے دیتے ہیں چونکہ naturally sky جو ہوتا ہے وہ blue ہوتا ہے تو اس کو blue ہی رہنے دیں اچھا car بنانے کے لیے میں یہاں پہ پہلے ایک rectangle اٹھاتا ہوں میں نے rectangle یہاں پہ بنایا اس کے بعد چونکہ ہمیں circle کی ضرورت ہوگی پھئیوں کے طور پر تو آپ circle کی ضرورت سے ایک پھئیا create کریں یہ پھئیا اس طرح اس کے اوپر رکھیں کہ یہ جو اس کا center ہے یہ گاڑی جو rectangle ہے اس کے اوپر آ جائے اور پھر اس پہ click کریں اس کا clone کریں تاکہ دوسرا پھئیا create ہو جائے اب اس پھئیا کو آگے لے جائیں اور ادھر یہاں پہ رکھیں ٹھیک ہے اب اس میں سے اس پہ click کریں اور آ جائیں geometrical actions پہ اور یہاں پہ click کریں add central axle چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ پھئیا rectangle کے ساتھ جڑ جائے with an axle اور یہ اب rotate بھی ہو سکتا ہے اسی طرح دوسرے پھئیا پہ click کر کے geometry پہ چلے جائیں اور add a central axle کریں جیسے آپ یہ کریں گے اور پھر آپ یہ click کریں تو یہ آپ کی گاڑی تیار ہو جائے گی اب آپ اس کو hand tool کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ drag کر سکتے ہیں لیکن اب یہ خود نہیں چل رہی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ خود سے چلنے لگے اور حرکت کرنے لگے تو اس کی لئے آپ نے کیا کرنا ہے gear پہ click کرنا ہے gear پہ right click کرنا ہے right click کرنے کے بعد آپ نے یہ motor والا option click کرنا ہے motor جیسے آپ click کریں گے اب اس میں ایک motor بن جائے گا جو اس گاڑی کو خود بخود جو ہے وہ حرکت کرنے میں مدد کرے گا یہاں پہ motor کی speed ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیں تاکہ گاڑی slow slow حرکت کرے یہاں پہ click کریں اب جب آپ play کریں گے تو یہ گاڑی خود بخود چلنے لگے گی یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ سے جا رہے گی اچھا دوبارہ سے اس کو pass کر دیں اور میں اس کو ایک اب rectangle یہاں پہ create کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو ایک چاکو اٹھائیں اور چاکو shift کا button click کریں اور چاکو تاکہ یہ straight ہم اس کو کھاٹ سکیں چھوڑ دیں یہ straight کھاٹ گیا اس پہ click کریں اور delete کا button دبائیں تاکہ یہ کھٹ جائے اب ہم دیکھ سکتے ہیں یہ والا tool click کریں اور اس کو sorry یہ tool click کریں اور اس کے ذریعے سے یہ background کو تھوڑا سا drag کرتے ہیں اب play کا button دبائیں اب دیکھتے ہیں یہ گاڑی اس کی اوپر کس طرح چھڑتی ہے یہ دیکھیں گاڑی اوپر جا رہی ہے اس triangular shape کی اوپر یہ ایک قسم کا آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی breaker ہے یا آپ اس کے ذریعے سے پہاڑ بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں اس سے آگے گاڑی نہیں جا سکتی میں اس طرح کرتا ہوں کہ اس پیئے کی material کو change کرتا ہوں material پہ آ جائیں اور اس کو rubber کر دیں اسی طرح یہ back والا پیئہ ہے اس کے material کو بھی rubber کر دیں اب دیکھتے ہیں کہ اوپر جا سکتی ہے کہ نہیں ابھی بھی یہ رکاوٹ ہے اس میں force اتنی نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں اس میں بھی motor لگا لیتے ہیں اس excel پہ click کریں اور آگے آ جائیں اور اس میں بھی motor لگائیں اور اس speed کو بھی توڑا سا کم کر دیں ابھی آپ دیکھیں یہ اوپر چھڑنے لگا ہے اس کو میں click کرتا ہوں اس کو ذرا duplicate کر دیتے ہیں اس کو clone کریں اور clone کرنے کے بعد اس کا mirror بنائیں تاکہ یہ اس طرح reverse ہو جائے اچھا اب اس کو اس کے درمیان میں ہم ایک دوسرا rectangle بناتے ہیں یہ بنا لیا ہم نے اب اس کو play کریں یہ آپ دیکھیں گاڑی جا رہی ہے اس کو drag کریں background کو اور اب گاڑی نیچے جا رہی ہے اب نیچے زمین پہ آ جائے گی اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ گاڑی بلکل ہوا میں نظر آئے اور لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ گاڑی اڑ رہی ہے تو اس کیلئے آپ نے کیا کرنا ہے میں ذرا اس کو بند کر دیتا ہوں اور اس گاڑی کو آپ select کر کے یہاں سے اٹھائیں واپس اپنی جگہ پہ لے جائیں اور ادھر رکھیں اور اب کیا کرنا ہے آپ نے ان چیزوں کو آپ نے transparent کرنا ہے transparent کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے right click کر کے appearance پہ جانا ہے یہ borders کو uncheck کرنا ہے اور اس کے بعد یہ جو چیز ہے اس کو یہاں پہ لے آئیں تو یہ بالکل transparent ہو جائے گی غائب ہو جائے گی اسی طرح اس کی appearance میں بھی borders کو ختم کر دیں اور یہ zero پہ لے آئیں اور اسی طرح اس کو بھی appearance میں یہ اور یہ ختم کر دیں اچھا اب یہ بالکل transparent ہے اب ایسا لگے گا کہ یہ گاڑی ہوا میں اڑ رہی ہے اب اس کو دوبارہ سے play کریں میں ذرا اس کی ایکسل کی speed کو تیز کر دیتا ہوں تین سے اس کو ساتھ پر پہنچا دیتا ہوں اب دیکھیں ذرا یہ تیز حرکت کرے گی یہ اب ہوا میں اڑ رہی ہے یہ بالکل just like flying car ہے آپ نے ایک flying car create کر دی اب یہ زمین سے take off کریں یہ گاڑی بلکل ہوا میں نظر آ رہی ہے اچھا اب اس میں میں آپ لوگوں کو ایک دوسری چیز بنانا سکھاتا ہوں یہاں پہ ایک ہم ٹینک بنا لیتے ہیں اس ٹینک کو درمیان سے اب خالی کرتے ہیں ایک دوسرا geometry action پہ چلے جائیں combine shapes پہ چلے جائیں combine shapes کے بعد subtract پہ چلے جائیں جیسے آپ subtract کریں گے تو یہ والا rectangle نیچے والے rectangle سے subtract ہو جائے گا اب اس کو اوپر والے rectangle کو آپ delete کریں تو یہ یہاں سے خالی ہو جاتا ہے اچھا اب آپ کیا کریں اس کے درمیان میں اس کو پانی سے برنا چاہتا ہوں تو پہلے آپ کو ایک rectangle بنانا پڑے گا پھر اس کے اوپر click کر کے liquify کرنا پڑے گا liquify کریں گے اور پھر click کریں گے تو یہ پانی بن جائے گا یہ ٹینک میں اب پانی ہے اب اس ٹینک میں میں سراخ کر دیتا ہوں تاکہ اس سے وہ پانی باہر نکلے تو یہاں پہ sorry یہ پانی میں نے یہاں پہ اس طرح کریں ایک rectangle بنائیں یہاں پہ میں ایک rectangle بناتا ہوں اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے آتا ہوں یہاں پہ اور اس کو combine shape اور subtract subtract کریں اور پھر اس کو جو ہے ہٹانا ہے لیکن اگر اب میں اس کو play کروں گا تو چونکہ یہ والا حصہ آزاد ہے تو یہ نیچے آ جائے گا تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو glue کرتے ہیں background کے ساتھ تو glue یہاں geometry shape اور glue to the background یہ glue ہو جائے گا اب آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں پانی جو ہے نا اس سراخ سے باہر آ رہا ہے اور یہاں پہ چونکہ ہم نے transparent وہ ایک چھوٹا سا barrier بنایا تھا تو وہ پانی اس کی اوپر سے جا رہا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو پانی جو ہے چلو اس کو ہٹا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے ہٹا دیا اب یہ پانی جو ہے نا بہنے لگا ہے اچھا ایک last thing آج کے لیسن میں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں وہ یہ کہ آپ کسی چیز کو spongify کیسے کر سکتے ہیں مثلا یہ ایک rectangle میں نے بنایا ہے اس کے اوپر آپ جائیں spongify تو یہ ایک sponge کی طرح ہو جائے گا اب hand tool اٹھائیں اور یہ دیکھیں یہ sponge ہے آپ اس میں اپنی تصویر بھی لگا سکتے ہیں مثلا آپ یہ کریں اور اس کے اوپر آپ right click کریں اور پھر appearance پہ جائیں اور پھر یہاں پہ find texture at last جو بالکل نظر نہیں آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے find texture پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو لے جائے گا آپ کے computer پہ وہاں پہ آپ کے پاس different pictures پڑی ہوں گی تو وہاں سے یہ pictures اٹھا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ یہ folder چینج کر سکتے ہیں اس وقت چونکہ یہ الگودو اور texture کے folder میں ہے اور وہاں پہ ہمارے پاس یہ مختلف قسم کے tools پڑے ہوئے ہیں تو آپ اس کے ذریعے سے اس کو change کر سکتے ہیں مثلا آپ کو یہ میں اپنی ایک تصویر اس میں سے ڈونڈ کے نکال دیتا ہوں یہ ایک میری تصویر ہے میں اس کو اس میں لے آتا ہوں میں نے کلک کر دیا یہ آپ دیکھیں یہ تصویر میری اس میں آ گئے اس کو آپ کلک کریں یہ نیچے گر جائے گی یہ آپ اس کو اس طرح اٹھا سکتے ہیں اب اگر آپ اس کو spongify کریں گے تو آپ دیکھیں یہ کس طرح ہو جاتا ہے یہ اب spongify ہو گیا میری تصویر بلکل آپ اس کو ویل کے ذریعے سے زوم کر سکتے ہیں ماؤس ویل کے ذریعے سے یہ دیکھیں یہ کس طرح آپ اس کو آپ کی موہ یہ بلکل flexible picture بن جائے گی چلو آج کیلئے اتنے ہی کافی ہے الگوڈو کے بارے میں اور اگر آپ ڈیٹیل کے ساتھ الگوڈو کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میرا ایک دوسرا چینل ہے جو سائی آرٹ فن کے نام سے ہے وہاں پہ میں ساری educational ویڈیوز بناتا ہوں زیادہ تر اور یہ جو چینل ہے یہ سائی آرٹ فن انٹرٹینمنٹ اس میں زیادہ تر انٹرٹینمنٹ کے بارے میں ویڈیوز ہیں اور یہ ویڈیو بھی جو ہے انٹرٹینمنٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے تو اس لیے میں نے اس میں ڈال دی ہے حالانکہ اس کا جو ٹوٹوریل ہے ایکچوال ٹوٹوریل الگوڈو کا وہ آپ میرے دوسری چینل پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس چینل کا نام بھی سائی آرٹ فن ہے لیکن اس کے ساتھ انٹرٹینمنٹ نہیں لکھا ہوا ہے سو تینک یو لیکن سبسکرائب کرنا نہ بولیں ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن پہ دبائیں تاکہ میرے جتنی بھی نئے ویڈیوز آتے ہیں اگر آپ نے بیل آئیکن پہ کلک کیا ہوا ہے تو آپ کے پاس میسیج آتا رہے گا کہ میرے اس طرف سے ایک نئی ویڈیو آ گئی ہے سو تینک یو بائی موسیقی موسیقی